اسلام علیکم ویورز آئی ایو آئی ایورس کے یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزمان محمد عثمان اور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل اسلامی انورسی اسلام آباد کو چھ سبتمبر سے فالس میسٹر کا آغاز کیا جانا تھا لیکن ان سی او سی کی طرف سے کرونا کا جائزہ لینے کے بعد آئی سی ٹی اور کی پی کے اور اس کے علاوہ کچھ پنجاب کچھ حضلہ میں تعلیمی ادارہ کو بارہ سبتمبر تک بند کر دیا گیا اور اس کے بعد انٹرنیشنل اسلامی انورسی اسلام آباد کی طرف سے بھی نوٹفکیشن چاری کیا گیا جس میں چھ سبتمبر سے بارہ سبتمبر کے لئے تک انورسی کو بند کر دیا گیا لیکن کچھ دن پہلے ان سی او سی کی دوبارہ میٹنگ میں کرونا کے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس میں تین دن چھوٹیوں کو اور بڑھا دیا گیا اور اپنہ سبتمبر دو ہزار ایکیس کو ان سیو سی کی دوبارہ میٹنگ ہوگی جس میں ریویو کیا جائے گا پہلے والے ڈسین کو کیا چھوٹیاں کو بڑھانا ہے یا تعلیمی دوروں کو ابھی سے کھول دینا ہے جی تو ویورز پندرہ سبتمبر دو ہزار اکیس کو دوبارہ ان سیو سی کی میٹنگ متوقع ہے جس میں کرونا کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کیا تعلیمی دوروں کو کھولنا ہے یا نہیں اگر اسلامی اسلامباد کی بات کی جائے تو مزید کی بات ہے کہ سمر سمیسٹر جو کے ایک ماہ پہلے ای ہی مکمل ہوا اس میں جنورسٹری میں فیزیکل کلاسز کا بھی آغاز کیا گیا تھا اور فیزیکل امتحانات بھی لیے گئے اور اس وقت کی اگر کرونا کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اسلامباد میں کرونا کی شرح گیارہ سے بانہ پرسنٹ تھی تب ان سی او سی کو کچھ نظر نہیں آیا تب انہوں نے کوئی تعلیمی دارے بان نہیں کیے اور ابھی جب کرونا کی شرح پانچ سے چھ پرسنٹ ہے تب تعلیمی داروں کو بند کر دیا گیا ہے سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے جی تو ویورز یہاں پر اگر بات کیجئے انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹری اسلامباد میں فالس میسٹر کی کلاسز کا کہ وہ کب سٹارٹ کی جائیں گے تو انیورسٹری کی طرف سے نوٹیفکیشن کے مطابق بارہ سبتمبر دو ہزار اکیس یعنی کے سوموار سے ٹیمپریری کلاسز کو جو ہے وہ آن لائن موڈ پر شفٹ کر دیا گیا وہ چاہے کوئی نیو سٹوڈنٹ ہے یا کوئی پرانے سٹوڈنٹ ہے سب کو آن لائن موڈ پر شفٹ کر دیا گیا تو ویورز کافی طلبہ و طالبات نے یہاں پر سوالات کیے ان کے کوئیسٹنز تھے کہ پہلے یونیورسٹری میں اورینٹیشن بھی کی جاتی تھی یعنی کہ کلاسز سے پہلے طلبہ کو سیمینار رونز میں بھلایا جاتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کا سمیسر جو ہے وہ کیسے چلے گا اس میں کیا کا ہوگا یعنی کہ مکمل دیٹیلز دی جاتی تھی لیکن ابھی جب کرونا کے صورتحال کو دیکھا جائے اور یونیورسٹری کی طرف سے آن لائن موڈ پر شفٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد امید یہی کی جا رہی ہے کہ اورینٹیشن اس دفعہ نہیں ہوگی تو کلاسز جو ہے وہ منڈے سے آن لائن موڈ پر شفٹ کر دی جائیں گی جی تو سموار سے کلاسز کا آغاز تو کر دیا جائے گا آن لائن موڈ پر لیکن کافی جو نئے طلبہ و طالبات ہیں ان کے سوالات تھے وہ پریشان ہیں کہ وہ آن لائن کو کیسے کلاسز کو جوائن کریں گے ان کو تو بالکل ہاؤ نو ہے ہی نہیں کہ وہ آن لائن سٹڈی جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں یونیورسٹری میں اس کا کیا سرکچر ہوتا ہے کیسے کورس ملتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتا ہے چلو تو ایک اطلاع کے مطابق سوموار یعنی کہ بارہ سبتمبر دو ہزار اکیس کو تمام طلبہ و طالبات جن کے ابھی ایڈمیشنز ہوئے ان کے ریجسٹریشن نمبر الارٹ کر دیا جائیں گے لیکن وہ تب بھی ان کو پتا نہیں چلیں گے کہ ان کا ریجسٹریشن نمبر کیا ہے اس کے بعد ایک سے دو دن بعد ان کی ای میل اڈریس جو کہ پرانے سٹونرز کی آلرڈی بنے ہوئے ہیں آپ کے بھی کریٹ کر دی جائیں گے اور آپ کو پھر یونیورسٹری ویب سائٹ پر ایک نوٹیفکیشن اپلوڈ کر دیا جائے گا جس میں آپ تمام طلبہ و طالبات جو ہیں وہ اپنا ریلیونٹ ای میل اڈریس جو ہے وہ اٹھا کے اس کو بعد اپنا لاغ ان کر سکیں گے جی میل اکاؤنٹ جو کہ یونیورسٹری کی طرف سے دیا گیا ہوگا وہ آپ کو لاغ ان کرنے کے بعد آپ کو یونیورسٹری کی طرف سے آپ کی ای میل اڈریس پر آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے کلاس کورز بھیج دیا جائیں گے جس کو آپ اپنے گوگل کلاس روم پر آپ پوٹ کرنے کے بعد کلاس میں انرول ہو جائیں گے جس کے بعد جو آپ کا ریلیونٹ پروفیسر ہوں گے وہ اس میں لنک جو ہے وہ گوگل کلاس روم میں سینڈ کیا کریں گے جس کو آپ کلک کرنے کے بعد آپ کلاس کو جوائن کر سکیں گے جی تو ویورس یہاں تک تو بات ہوگی کہ آپ کلاس کیسے جوائن کریں گے لیکن کافی طلبہ و طالبات جو کہ بے چک نیو سٹورنٹس ہیں وہ کافی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کا پڑھنے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے سوالات تھے کہ ہم بکس کیسے لیں گے ہمیں بکس کا کیسے پتا چلے گا اور ٹائم ٹیبل ہمیں کیسے پتا چلے گا تو وہ جب آپ کو جی میل آئی ڈی یونیورسٹی کی طرف سے دی جائے گی اس کو لاغن کرنے کے بعد آپ جب کلاس کو جوائن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پروفیسر ایک سے دو دن میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کون سی بک لینی ہے آپ کے سمیسٹر میں کون سی سبجیکٹس ہیں اور رہی بات کلاس کے شرول کی تو وہ امید ہے ایک سے دو ہفتے میں آپ کو مل جائے گا اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو نیو سٹورنٹس ہیں ان کی کلاس کا آغاز میں بھی ایک ہفتہ لیٹ ہو کیونکہ ابھی کافی پروسیجر یونیورسٹی کو کرنا ہے ان کے لیے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک سے دو ہفتے ان کی کلاسیز کو شارٹ ہونے میں لگ سکتے ہیں جی تو اینڈ پہ میں فیس کی لاسٹ ڈیٹ اور فیس سے لیٹڈ بات کرنا چاہوں گا تو انٹرنیشن اسلامی انیورسٹری اسلامباد جو کہ آلموش دو سال سے آن لینڈ چل رہی ہے اور کافی طلبہ و طلبہ جو کہ پہلے انیورسٹری میں انرول ہیں جو پڑھنے والے ہیں کچھ کو فائدہ بھی ہوا گریڈز آئے کچھ کا نچائلز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں سیکھ تو کچھ رہے نہیں ہاں لیکن جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں اور جو نہیں پڑھنے والے آلموش سب کا ہی نقصان ہو رہا ہے تو ابھی کافی جو ہے وہ کمپین بھی انیورسٹری میں کچھ طلبہ کی طرف سے سٹارڈ ہے کہ ہم فیس سبمیٹ نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انیورسٹری کی طرف سے جو ابھی ڈیٹ دی گئی ہے وہ چوبیس سبتمبر دو ہزار اکیس ہے ہے کہ اگر آپ فیس سبمیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ڈیسٹریشن کینسل ہو سکتی ہے سمیسٹری کی لیکن اس میں پھر وہی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آن لائن ابھی کرونا کی شرح جیسے میں نے پہلے منشن کیا کہ سمیسٹری کو فیزیکل ہی کیا گیا اس میں امتحانات بھی لیے گئے اس میں کلاسس کا آغاز بھی کیا گیا اور اس وقت کرونا کی شرح بارہ تھی اور ابھی کرونا کی شرح پانچ سے چھ پرسنٹ ہے جو یونیورسٹری کو اور گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ طلبہ کا نقصان نہیں ہو رہا اس میں وہ کیا سیکھیں گے وہ فیوچر میں جا کے کیا کریں گے وہ جاب کیسے کریں گے ان کو جب پتہ ہی نہیں کہ ہم نے پڑھا کیا آن لائن میں ہوتا یہ ہے کہ بندے نے کلاس جوائن کی موبائل سائیڈ پر رکھا اور سو گیا اس کے علاوہ تو وہ کچھ کرتا نہیں ہے کلاس جو کوئی دو چار بندے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کلاسز کو ٹھیک سے لیتے ہیں اور جب امتحانات کا ٹائم آتا ہے تو وہ بک سے دیکھ کے گوگل کر کے پانچ سے سٹوڈنٹس بیٹھ کے اس کو پیپر حل کرتے ہیں اور ان کے گریڈز بھی آ جاتے ہیں لیکن کیا صرف گریڈز بھی بیٹھے رہیں گے گریڈز سے تو کچھ نہیں ہونے والا جب کچھ سیکھیں گے نہیں تو کیا فائدہ آگے جانے کا تو میری گورمیٹ آف پاکستان اور اس کے علاوہ یونیورسٹری سے بھی گزارش ہے کہ جیسے تیسے بھی پہلے بھی جیسے کچھ دپارٹمنٹس کی کلاسز دو سے تین دن میں ان کی کمپلیٹ کر دی جاتی تھی تو ابھی بھی کوئی سیٹ اپ بنایا جائے کوئی پوسیجر بنایا جائے کہ طلبہ و طلبات کا نقصان ہونے سے بچائیں فیس تو لے لی ان کو پوری یونیورسٹری نے فیس لے لی اس کا کیا فائدہ تھا طلبہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ گھر میں بیٹھے ہیں ویسے کہ تیسے بیٹھے ہیں صرف موبائل کی ان کی بیٹریز آیا اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کلاسز میں آئے لیکسز لیے کوئیزز دیے سارا سیٹ اپ ہوتا تھا لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے تو یونیورسٹری کو چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ طلبہ کے بارے میں کچھ سوچیں ان کے فیوچر جو ہے وہ برباد ہونے سب سے ہیں شکریہ